اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے عبد الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاک تو دوستو اگر آپ بھی اپنی ویب سائٹ کو ایک امیزنگ ایپ کے اندر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے جو میں آپ کو میتھڈ بتانے والا ہوں اس پہ آپ جسٹ ایک منٹ کے اندر اندر آپ جو ہے اپنی ویب سائٹ کو ایپ میں کنورٹ کر لیں گے تو دوستو اس میتھڈ کے لئے جو میں سوفیئر یوز کروں گا وہ بلکل فری ہوگا اور اس کا میں ڈاؤنڈ لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا ویسے تو وہ سوفیئر پیڈ ہے لیکن میں نے اس کو کرک کر دیا ہے تو آپ اس کو ایزیلی جو ہے آپ فری یوز کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو جو ہے وہ آپ تک ٹائم پر پہنچ سکے تو دوستو کوئی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جو ہے اس کا ڈیمو دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم ایپ بنانے والے ہیں جو ہم ویب سائٹ کو ایپ میں کنورٹ کریں گے تو وہ کس طرح دکھے گی تو میں نے ایک جو ہے ایپ بنا کے اور ڈیمو کے طور پر آپ لوگوں کے لئے بنا کے رکھی اپنی ویب سائٹ کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کلک کر کے آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں یہ سپلیش سکرین ہے آپ چاہیں تو چینج بھی کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورک بھی کر رہی ہے ٹھیک ہے اور پل ٹو ریلوڈ اس کو اگر میں یہاں سے پل کرتا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ریلوڈ بھی ہوگا اٹومیٹیکلی اور بھی بہت سارے فنکشنز ہیں تو وہ جب ہم بنائیں گے تب ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جو سوفٹوئیئر کی ضرورت ہے آپ کو انسٹال کرنا ہے ویب سائٹ ٹو اپی کے بلڈر پرو اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے وہ سوفٹوئیئر جس میں آپ جسٹ ون منٹ میں ایک منٹ کے اندر اندر جو ہے آپ اپنی اپی کے جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پلی سٹور پہ آپ پبلش بھی کر سکتے ہیں ویب سائٹ ٹائپ ٹو کنورٹ آپ اگر آپ کی ویب سائٹ لوکل اسٹی ایمل ویب سائٹ پہ ہے تو کے لیے آپ یہاں چوز کریں گے اگر آپ کی ویب سائٹ ویب پر ہے لائیو ہے تو اس کے لیے آپ ویب یو آرل یوز کریں گے میری ویب سائٹ لائیو ہے تو میں اس کو ڈیفالٹ ہی رہنے دوں گا یہاں آپ اپنی ویب سائٹ کا یہاں اپ کا نام دے سکتے ہیں میں اپنی ایپ کا نام دیتا ہوں دیجیٹل پاک تو یہ اس کا پیکج نیم ہے پیکج نیم میں اس کا چینج کر دیتا ہوں دیجیٹل پاک اور اس کو میں یہی رہنے دیتا ہوں آپ نے لیکن جب بنانا ہے تب آپ نے اس کو بھی چینج کرنا ہے اور خیال سے اس کو بھی چینج کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کا پیکج نیم سیم ہوگا تو آپ کبھی بھی اپنی ایپ پلی سٹور پر سٹور نہیں کہہ سکتے تو اس کا اپنے دھیان رکھنا ہے خاص کر تو دوستو یہ ہے ویژن نیم یہاں آپ اپنی ایپ کا ویژن دے سکتے ہیں اور یہاں آپ اپنی ایپ کا ویژن کوڈ دے سکتے ہیں جیسے کہ میں اس کو ون کی جگہ ٹو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی اس کو میں ون کی جگہ ٹو کر دیتا ہوں اس طرح آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ایپ اورینٹیشن تو یہاں آپ اس کو اوٹو بھی رکھ سکتے ہیں پورٹریڈ موڈ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور لینڈ اسکیپ پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو میرے کیس میں میں اس کو اوٹو رہنے دوں گا تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایپ ڈائیلوگ ٹیکسٹ اس کے اندر آپ اپنی ایپ کا جو ہے ٹیکسٹ جو ہے آپ یہاں دے سکتے ہیں اگر آپ اپنی ایپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس میں ایک اپشن ہوگا تو اس کو اگر وہ کلک کریں گے تو ان کے پاس یہ ٹیکسٹ جو ہے لکھا آیا گا اور وہ شیئر کر سکتے ہیں اور ایپ اگزٹ ٹیکسٹ جس طرح آپ نے ڈیمو میں دیکھا میں اگزٹ کر رہا تھا اس ٹیکسٹ لکھا ہوا آ رہا تھا تو دوستو یہاں پہ یہ اوپشن ہے براوزر کونفیگ کا تو یہاں پہ آپ اس کو ہائیڈ ویب ویو یو اے بھی کر سکتے ہیں ہائیڈ انڈرویڈ یو اے بھی کر سکتے ہیں اس کو دیکسٹوپ موڈ میں بھی براوزر کونفیگر اس کے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہے کسٹم ایرر پیج یہ ڈیفارڈ بھی ہے کسٹم بھی آپ کے پیج پہ رہا رہا تھا ہے تو آپ اس کو کون سے ویب سائٹ کے ایڈریس پہ بھیجنا چاہیں گے میں اس کو ڈیفارڈ رہنے دیتا ہوں کیونکہ جتنے ہی میرے یو آر ایل ہیں وہ صحیح ورک کر رہے ہیں تو دوستو یہ ہے یو آر ایل ایس ٹی ٹی پی اور ایس ٹی ٹی پی ایس اگر آپ کی ویب سائٹ میں ایس ایس ایل سرٹیفیکٹ انسٹال ہے تو آپ ایس ٹی ٹی پی ایس ہی یوز کریں میں یہاں پہ اپنی ویب سائٹ کا نام دے دیتا ہوں ڈیجیٹل پاک ڈوٹ نیٹ یہاں پہ ایس ٹی ٹی پی ایس آرریڈی دیا ہوا ہے جیسے آپ نے اپنی ویب سائٹ کا نام اور اینڈ پہ ایکسٹینشن لگانی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنے ایڈ موب مونٹائزیشن کا اپشن ہے یہاں پہ آپ بینر آئی ڈی دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ انٹرسٹیشن ایڈ دے سکتے ہیں یہاں پہ اپنے ایڈ یونٹ آئی ڈی دینی ہے یہاں پہ بھی دینی ہے اور آپ اپنی ایڈ کہاں پر شو کروانا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس میں چوز کر سکتے ہیں کہ جیسے میں ایڈ کو شو کروانا چاہ رہوں جب اپ لانچ ہوتی ہے تب اور یہاں پہ ہے ایڈ جو ہے میں شو کروانا چاہ رہوں کتنے ٹائم کے بعد یہاں آپ ٹائم لیمٹ جو ہے چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سمپلی اس پہ آپ نے سیف کر دینے سیف پہ آپ نے کلک کر دینے میں فیلال یہ چیز جو ہے اس میں نہیں دے رہا ہوں اس لیے میں اس کو ڈیزیبل کر دوں گا یہاں ہے نیویگیشن بار ٹھیک ہے نیویگیشن ڈرور کے اندر آپ جو ہے یہاں پہ ٹائٹل دے سکتے ہیں اس کا ریڈ آر ایک یو آر ایل دے سکتے ہیں ٹھیک ہے شو شیئر آباؤٹ اس ریٹ اینڈ اگزیٹ بٹن انڈرور یہ بھی آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں ڈیزیبل رہنے دیتا ہوں کیونکہ میں آپ کو جس دکھا رہا ہوں کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے یہاں آپ اپنی ایپ کا آئیکن چینج کر سکتے ہیں یہ جو مین آئیکن ہے تو دوستو یہاں سے آپ اپنی ایپ کا آئیکن چینج کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے جو ہے کلک کرنا ہے چینج آئیکن کے اوپر یہاں جہاں پہ بھی آپ نے اپنا آئیکن رکھا ہوگا وہاں سے چیوز کر کے آپ اس کو یہاں اوپن کر کے یہاں سیف کر سکتے ہیں یہاں سپلیش سکرین جو ہے وہ بھی آپ سیف کر سکتے ہیں یہاں کسٹم میں جا کے آپ نے براوس کرنی ہے اور کیچ موڈ جو ہے وہ بھی آپ نے یہاں چیوز کرنے ہیں نو کیچ ہو یا ڈیفالٹ ہو یا ہائیلی ہو تو یہ تھی یہاں تک کی سیٹنگ یہاں پہ آپ جو ہے پوش نوٹیفکیشن اس کے لئے جو آئیکن ہے وہ بھی آپ چیوز کر سکتے ہیں یہاں آپ گوگل سرویسز ڈوٹ جیسن کی فائل چیوز کرنی ہے آپ نے جو آپ نے جا کے بنانی ہے فائر بیس پہ اس کے بعد آ جاتے ہیں پروگریس ویل یہاں پہ آپ کسٹم بھی کر سکتے ہیں پروگریس ویل ان میں سے بھی کسی کو چیوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اپنی فائل میں سے بھی براوس کر سکتے ہیں دین اس کے بعد یہاں پہ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں زوم سپورٹ ٹھیک ہے زوم بٹن سائیڈ سکرول بار ٹیکس سیلیکشن سیف فرم ڈیٹا دین فل سکرین جاوا سکرپٹ اپی آئیز ایس ٹی ٹی پی ایس اونلی کنٹنٹ اس کو اگر آپ چوز کریں گے تو اگر آپ کی ویب سائٹ پہ ایس ٹی ٹی پی ہے تو اس کو آپ بلکل بھی چوز نہ کریں کیونکہ پھر آپ کا کوئی بھی کنٹنٹ شو نہیں ہوگا یہ جسٹ ایس 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 ایل سرٹیفیکٹ سے ویریفائیڈ کنٹنٹ ہی شو کرے گا allow external urls confirm on exit اس کو بھی آپ نے ٹک رکھنا ہے enable gps prompt disallow screenshot اس کو اگر میں کرتا ہوں تو کوئی بھی screenshot لینا چاہے تو آپ کی ایپ سے screenshot نہیں لے سکتا اگر آپ کی poetry کی اے پی یا کوئی اس طرح کی اے پی ہے تو اس کے بعد یہ آگیا show toolbar میں نے جو یہ اپکے بنائی ہے اس میں toolbar کو show نہیں کیا لیکن میں یہاں پہ show کرواؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد home button pull to refresh جو میں نے اس میں بھی option دیا تھا یہ چیز ہوگئی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں build mood ڈیوز کرنے ڈی بگ ہو یا release ہو اگر آپ play store کیلئے بنا رہے ہیں تو اس کو اب release mood پہ کلک کریں گے یہاں آپ اپنی key store and signing اگر آپ جو ہے just try کرنا چاہ رہے ہیں جیسے میں test کر رہا ہوں تو آپ نے اس کو for testing purpose only ہی choose کرنا ہے اگر آپ play store کے لئے اس کو آپ جو ہے بنا رہے ہیں تو آپ نے custom key store پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ key store دینا ہے password دینا ہے allies name allies password ٹھیک ہے and then click کرنا ہے import and apply اس کے بعد آپ نے simply آکے یہاں پہ generate apk پہ کلک کر دینا ہے میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہلے سے موجود ہے اس کو میں delete کر دیتا ہوں تو friends ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو please اس کو subscribe کریں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک منٹ میرے خیال سے اس میں 30 seconds بھی نہیں لگے جس مجھے آپ لوگوں کو بتانے میں time لگا اگر میں اس کو direct بناتا تو ایک منٹ کے اندر اندر جو ہے یہ ویب سائٹ ویب سائٹ جو ہے convert ہو جاتی میری ایپ میں اس کو میں no کر دیتا ہوں کیونکہ یہ مانگ رہا ہے کہ key signing وہ ہم نے فیلال جو ہے test کے لیے بنائی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری apk جو ہے وہ آ چکی ہے اس کو اب ہم test بھی کریں گے اس کو اب ہم test کریں گے اپنے android پر کہ یہ work کرتی ہے نہیں کرتی ہے اس کو میں فیلال یہاں سے copy کرتا ہوں یہاں سے copy کرتا ہوں اس کو میں اپنے android کے 1v record folder میں اس کو میں paste کرتا ہوں یہ paste ہو چکی ہے اور اس کا size بھی بہت کم ہے آپ دیکھ رہے ہیں 1.07 nb جس اس کا size ہے اس کو میں یہاں سے minimize کرتا ہوں اس کو بھی ہم فیلال side پر کر لیتے ہیں یہ میرے phone کی screen ہے ٹھیک ہے اس میں by default جو ہے place app موجود ہے اس کو میں uninstall کر دیتا ہوں تو اب ہم جو ہے اپنا folder کھول لیتے ہیں 1v recorder کا اس کو جو ہے میں refresh کرتا ہوں bake جا کے پھر اس کو کھولتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو simply آپ دیکھ رہے ہیں کہ install بھی ہم اس کو کر رہے ہیں اور in few seconds یہ install ہو چکے اب ہم اسے direct open کریں گے تو یہ اب ہم سے جو ہے permission جو ہے مانگ رہا ہے ہم اسے permission دے دیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں دوستوں کہ ہماری ایپ جو ہے successfully create ہو چکی ہے اور بہت ہی smoothly work بھی کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ smoothly work کر رہی ہے اور یہ ہمارا جو ہے جو ہے جو ہم نے اس پہ pull to refresh کا option دیا تھا یہ وہ option ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ home page کا option ہے home button یہ home button اس کو اگر ہم انٹک کریں گے تو یہاں سے انٹک ہو جائے گا یہ آپ کا ہوگیا ہے toolbar ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک 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 ٹھ ریٹ اس شیئر اس اور about یہ اس کے یہ تین چیزے ہو گئی اور یہاں سے بھی آپ exit کر سکتے ہیں اس کو اور آپ چاہیں تو simply یہاں back پہ آپ click کریں گے تو یہ آپ کے بعد exit کا option آ گیا تو امید ہے دوستوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور یہ 100% work کرتی ہے اور اس کے لیے جو ہے میں آپ کو یہاں سے ایک جو ہے suggestion دے دیتا ہوں اس کو install کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے simply میری ویب سائٹ پہ جا کے جو میں نے link provide کیا اس کو آپ click کریں گے simply میری ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے اس کو download کرنا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے install کریں install کرنے کے بعد اس میں ایک crack folder ہوگا crack folder کے اندر جو ہے دو فائلز ہوں گی .txt فائل کے علاوہ .txt جو فائل ہے اس کے اندر بھی میں نے لکھ دیا ہے کہ اس کو کس طرح آپ install کریں گے تو اس میں جو دو فائلیں ہوں گی ایک registration کی اور دوسرا اس کا اپنا crack ہوگا ان دونوں کو آپ نے copy کر کے اس کا جو file location ہے وہ location آپ نے یہاں سے right click دبا کے open file location وہ location کھولنی ہے اور یہاں آکے آپ نے اس کو paste کر دینا ہے اور یہ اس طرح کے registration ہوگا اس کو آپ نے double click کرنا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس کو آپ نے yes کر دینا ہے اور اس کو آپ نے یہاں سے yes دبا دینا ہے تو یہ آپ کا جو ویب سائٹ ہے builder pro جو ہے یہ registered ہو جائے گا اور یہ perfectly work کرے گا اور یہ 100% جو ہے malware اور وائرس فری ہے تو دوستوں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اللہ نکربان موسیقی